اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش اکرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دانش اکرم یوٹیوب چینل آپ دوستو سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرے تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے آپ تک پہنچ سکے جیسے ہی کہ تھمنل سے واضح ہے کہ ہاؤ ٹو میک پروفیشنل یوٹیوب لوگو جی ہاں لوگو جو ہے بہت لوگو پہ یہ یوٹیوب چینل پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے لوگو کا اگر لوگو آپ لوگو کا پروفیشنل ہوگا تب آپ کے پاس ٹریفک آئے گی ٹھیک ہے تو جانتے ہیں آج کے لوگو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے کس چیز میں بناتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں یوز کرتا ہوں کورالڈرہ لوگو وغیرہ ڈیزائننگ کے لیے میں کورالڈرہ یوز کرتا ہوں آپ لوگو میں سجیسٹ کروں گا کہ کورالڈرہ انسٹال کریں اور پیارہ سا لوگو ڈیزائن کریں اپنے چینل کے لیے جی ہاں جیسا کہ فار اگزامپل یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایک لوگو ڈیزائن کیا ہوئے آپ کے سامنے وہی لوگو میں ڈیزائن کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کورالڈرہ سب سے پہلے میں نے اوپن کر دیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کورالڈرہ اوپن ہو گیا ہے اس میں کچھ لوگو ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ لوگو ہے برادر رییکشن کا لوگو میں نے کریئٹ کیا تھا تو یہ لوگو کیسے کریئٹ کیا ہے چلیے آپ کو بھی ہم بتا ہی دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک راؤنڈ شیپ لینا ہے ٹھیک ہے راؤنڈ شیپ لینا ہے چاہے جو بھی کلر آپ کو اس میں دینا ہے یہ دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو آپ کلر دے دیں ٹھیک ہے سمپل بنانا چاہتے ہیں تو یہ لے لیں پھر پلس کے نشان سے ڈبلیکیٹ لیا جاتا ہے اسے سیلیکٹ کریں کنٹرول ای اور سی ای اور سی کر لیں اس کو کر دیں وائٹ یا پیچھے والے کو کر دیں آپ لوگ وائٹ اوپر والا جو تھا اسے کر دیں یہ ٹھیک ہے اس کے ہم بورڈر جو ہے اس طرح کر لیتے ہیں ابھی اس میں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ برادر ری ایکشن یوٹیوب چینل تو آپ یہاں پہ برادر ری ایکشن لکھیں یہاں یوٹیوب کا یہ سمبل آپ لوگ کے پاس پڑا ہوا ہے یہاں سے آپ لے کے کرتے ہیں یا جہاں سے بھی آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لے لیا یہاں رکھ دیا تو یہ دیکھیں ایک پروفیشنل لوگو بن گیا سمپل سا لوگو ہے لیکن پروفیشنل نظر آ رہا ہے ابھی یہ جو لوگو میرے سامنے بنا پڑا ہوا ہے یہ والا لوگو یہ لوگو ہم بناتے ہیں کیسے بنا ہے یہ دیکھیں راؤنڈ شیپ پہلے کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ ٹولز آنے چاہیے ٹھیک ہے کورڑڈرہ کے ٹولز آنے چاہیے یہ ٹولز آپ سیکھ لیں سمجھے پورا کورڑڈرہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم کلر دے دیتے ہیں اس کو ریڈ اور اس کی جو بورڈر ہے بورڈر ہم نن کر دیتے ہیں اچھا بورڈر ہم نے نن کر دیئے اس کے بعد ہم نے کیا بنانا ہے کہ یہ چیز بنانی ہے یہ دیکھیں یہ والی چیز بنانی ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کا جو بٹن ہے وہ بنانا ہے کیا کرنا ہے ایک ریکٹینگل دراؤ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ جس طرح آپ ڈیزائن کرنا چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں یہ کر لیا پھر یہاں سے ہم ریکٹینگل لے لیتے ہیں یہاں پہ اس ریکٹینگل کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں رکھنا چاہتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کو چھوٹا کر دیں یہ اندر رکھ لیں باہر والا جو آپ کے پاس یہ ہے وائٹ کر دیا اندر والے کو تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اسے ہم کر لیتے ہیں ریڈ اس کے بورڈر کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوری اس کو تھوڑا سا ہم موڑ دیتے ہیں سیدھا سٹریٹ کر دیتے ہیں اچھا ابھی سٹریٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بٹن بنا لی ہے اور اس بٹن کو بھی ہم کیا کر لیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں بلکل ہی چلو ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے بنائے یہ جو ہمارے پاس یہ بٹن بنا ہوئے مکمل کیا کرنا ہے ریکٹینگل لینا ہے ٹھیک ہو گیا ریکٹینگل کے بعد یہ دیکھیں سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کرو ٹھیک کانٹینیو کرنا ہے یہاں سے یہاں تک پھر یہاں آنا ہے یہاں پہ رکھنا ہے کچھ اس طرح ڈیپینڈ آپ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پکچر ہے تو پکچر آپ اس میں انسرٹ نہ کریں یہ دیکھیں کٹنگ ہوئی ہے اچھا تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو پلے بٹن کو پھر یہ لے لیا ہے یہاں سے ہم نے کرنا ہے یہ اچھا ابھی یہ ٹول سیلیکٹ کر کے اسے راؤنڈ شیپ بنانا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس پریپیئر ہو گیا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ اسے تھوڑا اوپر کرنا ہے اور اسے نیچے یہ والا کونہ یہ نیچے چاہیے ہمیں تو نیچے کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں یہی کلر دے دیتے ہیں یہ دیکھیں بورڈر اس کے ہم ہٹا لیتے ہیں بورڈر بھی ہٹ گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ پلے بٹن بنانا میں نے آپ کو سکھا دیا ہے یہ دونوں یہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں ان کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اپنی پکچر کو لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں پکچر کو ایڈیسٹ کرنا کیسے ہے یہ لینا ہے اور یہاں سے کلک کریں ایڈیسٹ کریں یہ بھی یہاں سے ایڈیسٹ کر دیں یہ تھوڑا یہاں رکھ لیں یہاں سے یہ کر دیں اور اسے پکچر کو کر دیں بیک تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پروفیشنل لوگو ہمارے پاس ڈیزائن ہو گیا ہے یہاں پہ اسے میں نام دے دیتا ہوں کہ دانش اکرم ٹھیک ہو گیا اس کے لیے فونڈ دیکھ لیتے ہیں یہی فونڈ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں رکھ لیتے ہیں اب یہ سے آپ وائڈ دینا چاہتے ہیں کلر کمبینیشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ یہاں سے اس طرح آ جائے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارے پاس یہ لوگو جو ہے وہ ڈیزائن ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ پروفیشنل لوگو بنا سکتے ہیں یہ تو سمپل لوگو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنے چینل کے لیے کریئٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا تو اتنے تک آپ لوگ سیکھ لیں تو یہ کافی ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ